شہبہ شریف کی گرفتاری پر احتجاد لگی رہنماؤں کو مہنگا پڑ گیا ایم این اے وحید عالم خان اور ایم پی اے میاں مرہوٹ کے خلاف مقدمہ درد دونوں رہنماؤں نے لوگوں کو ساتھ ملا کر رگل چوک پر ٹائر جلائے اور سڑک کو بلوک کیا تھانا سیور لائنز پولس مہنگے داموں پانی کی فروخت سپریم کورٹ نے تمام منرل وارٹر کمپنیوں کو نوٹس جاری کر دیئے ہم کشت کر کے پانی بچا رہے ہیں اور آپ پانی نکال کر بیچ رہے ہیں منرل وارٹر کمپنیوں نے اربو روپے کمائے چیف جسٹس آف پاکستان ایڈوکیٹ جنرلز بھی آ کر بتائیں کہ کیا نرخ ہونے چاہیے چیف جسٹس آدالت نے تمام صوبوں کے ایڈوکیٹ جنرلز کو بھی نوٹس جاری کر دیئے سپریم کورٹ نے نیپ کو سرگودہ یونیورسٹی لاہور کیمپس کے مالکان کے خیلاف تحقیقات کرنے کا حکم دے دیا سب کیمپس والوں نے تعلیم سے فراڈ کیا وہ اس چانسلر سرگودہ یونیورسٹی ڈاکٹر اشتیاء ویسی سرگودہ یونیورسٹی اچھے آدمی لگتے ہیں ان کو بھی تحقیقات کا حصہ بنائیں چیف جسٹس میاں ساکر نسا احتساب آدالت میں پیشی کے بعد شہباہ شریف نیپ حوالات منتقل دوپہر کے کھانے میں شہباہ شریف نے سادہ غزہ کھائی تحقیقاتے ٹیم کی شہباہ شریف سے پوچھ گچ دس دن آپ کے پاس ہوں آج آرام کرنے دیں شہباہ شریف کا ٹیم کو جواب اشیان اکبال سکینڈل شہباہ شریف نے اختیارات سے تجاوز کیا قومی خزانے کو کروڑ روپے کا نقصان پہنچایا نیپ کے احتساب آدالت میں دلائے چودہ روزہ جسمان ریمان کی استدہ آدالت نے اپوزیشن لیڈر شہباہ شریف کو دس روزہ جسمان ریمان پر نیپ کے حوالے کیا شہباہ شریف کے وقلہ کے جسمان ریمان کی مقالفت قوم کے نفوے کروڑ روپے بچائے کرپشن کرنے والوں کو رنگے ہاتھوں پکڑا لٹیرے آپس میں مل گئے تمام الزامات بے بنیاد ہیں ایک پھیلے کی کرپشن نہیں کی اپنی نیند اور صحت خراب کر کے عوان کے لیے کام کیا شہباہ شریف کا آدالت کے روبروں موقع شہباہ شریف کی پیشی کمرہ آدالت میں شدید رش اور افراد تحفری جد نجم الحسن کو شہباہ شریف کے وقلہ اور نیب حکام کو اپنے چیمبر میں بلانا پڑا غیر متعلقہ افراد کمرہ آدالت سے باہر چلے جائیں رش کے باعث سمات کیسے ہو سکے گی جج کے ریمارکس شہباہ شریف کو بعد میں کمرہ آدالت میں لائے گیا اور کیس کی سمات بھی سابق مزیریالہ پنجاب شہباہ شریف کو بکتربند گاڑی میں نیب آفیس میں آدالت تک لائے گیا سیکیورٹی کے پیشے نظر پہلے خالی بکتربند گاڑی کو احتساب آدالت میں داخل کروایا گیا جس کے بعد دوسری بکتربند گاڑی لائے گئی جس میں شہباہ شریف موجود تھے کارکنوں کی ایک بکتربند گاڑی کو روکنے کی کوشش کئی بکتربند گاڑی کے اوپر بھی چڑھ گئے شہباہ شریف کے حق میں نارے بازی احتساب آدالت کے باہر دھکم پہ لگی کارکنوں اور پولیس کی ہاتھا پائی ایک کارکن بے ہوش خاج امران نظیر بھی گاڑی سے گر پڑے سماد کے بعد شہباہ شریف کو سخت سیکیورٹی حساب میں واپس نیاب آفس پہچوایا گیا والد اور پارٹی کایا قائد کی پیشی حمزہ شہباز اور سلمان شہباز بھی آدالت پہنچے رانستنا اللہ مریم اورنگزید سارہ افضلطار ملک احمد خان میر لاہور مبشر جاوید ڈیپیٹی میر نظیر خان سواتی میاں مشتبہ شجاہ سمیلہ خان خاج امران نظیر سمیت نون لی کے دیگر احنماؤں اور کارکنوں کی بڑی تعداد احتساب آدالت پہنچی پولس نے کئی کارکنوں کو عدالتی حدود کے باہر نکالا صرف حمزہ شہباز اور سلمان شہباز کو عدالت کے اندر جانے کی اجازت ملے شہباز شریف پہلے بکتر بند گاڑی سے اترے جوڈیچل کمپلیکس کی لفت تک آئے لفت میں بال سوارے پھر قدم بڑھائے جج کے چمبر تک گئے چمبر میں سمات کی مخالفت کی اور کمرہ عدالت تک پہنچے سمات کے بعد لفت کا پھر لیا سہارا نیچے اترے بکتر بند گاڑی میں بیٹھے نیب حکام نے واپس ٹھوکر نیاز بیگ نیب آفس پہنچا دیا احتساب آدالت کے باہر لوگوں کی بھیڑ شہباز شریف کو اپنے ہی جانساروں کے دھکے لگ گئے اوپوزیشن لیڈر لڑکھرا سے گئے کچھ لمحے کے لیے توازن بھی کھو گیا پھر سہارا لے کر گاڑی میں سوار ہوئے ایک وزیراعظم نے سوائے جھوٹ بولنے کے اور کچھ نہیں کیا شہباز شریف کو دھوکے سے گرفتار کیا گیا نواز شریف کے بعد شہباز شریف کی گرفتاری سیاسے انتقام ہے حکومت اوچھے ہٹکنڈوں پر اتر آئی نون لیگ کو دیوار سے لگائیں گے تو یہ ملک کے لیے اچھا نہیں ہوگا حکومت ایسے اقدامات کرے گی تو کارکولو کا رد عمل فطری ہے ترجمان نون لیگ مریم اور انگزید کی احتساب آدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو تمام تر حالات کی ذمہ دار حکومت ہے کارکول احتجاجی کال کے بغیر پہنچے اس میں بخاری بہت جلد حکومت کے مزید سیحہ کارنام عوام کے سامنے آئیں گے شاہستہ پرویس ملک کی احتساب آدالت کے باہر لاہور میوز سے گفتگو حکومت نیب کو استعمال کر رہی ہے رنس ناؤلہ جالی منڈیٹ سے بننے والے حکومت اپنے انجام کی طرف چل پڑی ہے صوبے کو ترقی دینے والے عوامی لیڈر سے سیاسے انتقام لیا جا رہا ہے فاجہ امران نظیر شہباز شریف نے قوم کے عربوں روپے بچائے پرویس ملک شہباز شریف کی گرفتاری شہر میں ممکن احتجات کے باعث دل انتظامیہ نے تجاوزات کے خلاف آپریشن گھر موائنہ مدد کے لیے روک دیا آپریشن بلا تفریق ہوگا حالات کو مدن اظر رکھتے ہوئے دوبارہ شروع کیا جائے گا ڈی سی لاہور کیپٹن ریٹائیڈ انوار الہر سانہی مورل ٹاؤن پر دوبارہ جوئی ایٹی تشکیل دینے کی ترخواست سپریم کورٹ نے عوام تحریک کے درخواست پر فریقین کو نوٹس جاری کر دیئے پنجاب حکومت ایڈوکیٹ جنرل پنجاب محکمہ پروسیکیوشن قانونی حیثیت سے متعلق جواب دے عدالت سانہی مورل ٹاؤن کے مقدمہ کا ٹرائل روزانہ کے بنیاد پر کرنے کے بجائے ہفتے میں دو روز کرنے کا بھی حکم ٹرائل کورٹ کو استغاثہ میں سرکاری افسران کو بھی عدالت میں طلب کرنے کا حکم جی آئی ٹی کی دوبارہ تشکیل عوام تحریک کے سربرا ڈاکٹر تاہرون کادری نے سپریم کورٹ میں خود پیش ہو کر دلائل دیئے جی آئی ٹی نے اپنے مرضی سے یک طرفہ شہادتیں ریکارڈ کی حکومتی دباؤ کی وجہ سے ہمارے گواہ پیش نہ ہوئے تاہرون کادری استغاثہ زیر سامات ہو تو جی آئی ٹی تشکیل دی جا سکتی ہے یا نہیں چیف جسٹس کا استفسار اس سے پہلے بھی مختلف واقعات میں جی آئی ٹی دوبارہ تشکیل دی جات چکی ہے تاہرون کادری کا جواب سابق کمیشنر آور سیز پاکستان اس کمیشن افضال بھٹی نے سپریم کورٹ کو تنخواہوں کی مت میں حاصل کی گئی رقم واپس کرنے کی ایک انڈہانی کروا دی افضال بھٹی اپنا پلات فروقت کر کے رقم جمع کروائیں اور اس کے بعد بیلون ملک جا سکتے ہیں چیف جسٹس تبی فضلے سے مطالق اسخد نوٹس میں پنجاب حکومت کو فضلے کو ٹھکانے لگانے کے لیے جگہ تعمیر کرنے کا حکم مولت کے باوجود کام مکمل نہ کیا گیا تو ذمہ داروں کے خلاف کارروائی ہوگی جسٹس نیا ساکت نسا گورنر پنجاب چوہدری محمد سور نے پنجاب ایسیملی کا بجٹ اجلاس سولہ اکتوبر کو طلب کر لیا بجٹ اجلاس تپہر تین بجے ہوگا اجلاس کا باقاعدہ نوٹفیکشن جاری کر دیا گیا پنجاب کی جامعات میں بھی خیبر پخصونخواہ کی طرز کا موڈل لانے کا فیصلہ کیپی میں سرکاری اور نجی جامعات کے لیے ایک ہی ایکٹ ہے پنجاب میں تمام جامعات کے لیے یکسہ ایکٹ لانے کے لیے حکومت نے تیاری شروع کر دی دو روز میں ترمیم کے لیے کامیٹی تشکیل دیے جانے کا امکان صبح میں زیرے سنت میاں اسلم اقبال کی زیرے صدارت اجلاس اجلاس میں اپوزیشن لیڈر ڈسٹرک اسیمبلی افیف صدیقی کی بھی شرکت پی پی ایک سو اکی آون کے مسائل کے حوالے سے تبادلہ خیال حلقے کی صاف سترائی کے لیے مہینہ صفائی منانے کا فیصلہ پی پی ایک سو اکی آون کو موڈل صبح حلقہ بنائیں گے میاں اسلم اقبال این اے ایک سو اکیس کے زمنے الیکشن پی ٹی آئی کے امیدوار ہمائی اخترکہ انتخابی موہم زور و شور سے جاری حلقے کے عوام کے ساتھ ناشتہ کیا پی ٹی آئی نے بڑے برج گرائے اب بھی فتح یقینی ہے ہمائی اخترکہ والٹن میں کارکلوں سے خیطہ اور چیف آف نیول ساکھ ہوف پاکستان ہاکی ٹورنمنٹ نیشنل بینک اور سوئی سادرن گیس پائپ لائن کی ٹیمیں پہلے سمی فائنل میں مت مقابل دوسرا سمی فائنل وابڈا اور ایس این جی پی ایل کی ٹیموں کے مابین کھیلا جائے گا